سادھنا جبردستی سے نہیں کرائی جا سکتی کسی سے بھی جبردستی سادھنا نہیں کرائی جا سکتی اور سادھنا اندر سے سویکار ہو جائے کہ ہاں مجھے سادھنا کرنی ہے مجھے دھیان کرنا ہے مجھے اس راستے کے اوپر چلنا ہے میں نے سمرن کرنا ہے جب یہ لگن لگے گی تو سادھنا کی کہنا نہیں پڑے گا اور اگر وہ ایک بار لگن لگ گئی ورہ لگ گئی پھر کام شروع ہو جائے گا کسی کو بولنا نہیں پڑتا سادھنا کرو وہ اپنے آپ ہی لگ جاتی ہے ہر سمیں چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے رکتا نہیں تار تو وہ سادھنا بڑھنے لگی جب پندرہ سترہ سو سانسوں کے اوپر پکڑ ہوئی تو اور تیج کا نبھو ہونے لگا کوئی بولتا نہیں تھا سامنے بولتے ہوئے گھبرانے لگے میں بات کرتا اٹھ کے چلے جاتے جواب دیے بغیر جواب پوچھتے بولتے کہ نہیں آپ ہی بتاؤ کچھ تو اس پرکار کی باہری گھٹنائے ہونے لگی بہت لوگ بھی آئے ملنے کے لیے بڑے بڑے یوگی جو بولتے تھے کی محلے سے آئے ہیں بس ملنے کے لیے کچھ کاریہ چل رہا ہے آپ کے پاس وشیش اس میں سہیوگ کے لیے مجھے نہیں پتا چلتا تھا کیا کاریہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا لیکن جب میں یہ مان لیتا کہ جب بول رہے تو کچھ ہوگا ہی اس پرکار سے تو اس پرکار کی بھی چیزیں ہونے لگی بہت گھٹنائیں ہوئی اندر میں جب گروہ پر کٹ ہوا برم دیو بھی آئے اور بھی تری دیو آئے آ کر کے کھڑے ہوئے نہیں نہیں ہو پایا شری کرسن جی سویں آئے دھیان کے اندر برمہ جی نے مجھے بہت اپدیش کیا ہے اس سادھ ناکال کے دوران پر شرام جی نے بھی بہت سہیوگ کیا ہمارا بہت سہیوگ آس پاس سے ایسے بنا ملے نکل کر کے نہیں جاتے تھے آج بھی بہت سہیوگ کیا بہت اچھے مہایوگی ہیں وہ یوگ کی بہت اچھی سمجھ ہے انہیں تو اس پرکار سے سب سہیوگ کرنے لگے اور سامنے آکے بتانے لگے کہ اب یہ دینے کے لیے آئے ہیں یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں اس پرکار کی گھٹنائیں ہونے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرے پساتھ ہی کیوں ہو رہا ایسا کیوں چل رہا کوئی بتا بھی نہیں پا رہا جس سے پوچھتے وہ بھاگ لیتے سائد انبھاؤ نہیں رہا ہو ان کا اس پرکار کا یا اس پرکار کی جانکاری نہیں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ان ویشو کے اوپر بولتا بھی نہیں آپ چاہے پورا دن سنتے رہنا ٹی وی کے اوپر اور بھی بہت پرکار کا چلا ہوا ہے آج کل سنتے رہنا کوئی ان ویشو کے اوپر نہیں بولتا سنسار کے اوپر کام کے اوپر لوگوں کے اوپر دن سمپتی کے اوپر اور برائیوں کے اوپر نندہ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر بولتے ہیں لیکن جو گہرے ویشے ہیں اندر کے آنتریک ویشے ہیں آتما کا بھی کوئی ورنن کر دے من کا کوئی ورنن کر دے لیکن یہ وہ گہرے ویشے ہیں جن کو کوئی کھولنا نہیں چاہتا اور ان کے اوپر کوئی بولنا نہیں چاہتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو نبھا ہوتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جواب دے پاتے ہیں ورنہ مون ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے جو ہے صحیح ہے ضرورت ہی نہیں تو بہت پریاس کیا کسی نے جواب نہیں دیا جواب آنے لگے جس سے جو بولے وہی کام ہونے لگے سب دیوتا لائن میں کھڑے دکھائی دیں اور بولنے کیا سوچنے کی دیر تھی وہی گھٹنائے ہونے لگے پچھلے جنم بھی دکھائی دینے لگے کہ کون سے جنم کہاں کس پرکار سے تھے پرلے بھی دکھائی دی مہا پرلے کا بھی انبھاؤ ہوا سب پرکار کے انبھاؤ کر آئے انہوں نے تو ساکھ سات پرکٹ ہوئے میں بار بار بولتا ہوں انہوں نے منع کر دیا تھا ان کو شری کرسن جی کو کہ نہیں ہمیں آپ کو گروہ نہیں بنانا انہوں نے کہا برج میں آ جاؤ ہم نے کہا نہیں ہمارا کیا کام ہے وہاں ہم نہیں آئیں گے بہت گھوم لیے برج میں ہم نہیں آئیں گے کی آپ کے گروہ بن جائیں ہم آپ کی دور سمال لیں میں نے کہا نہیں آو سکتا نہیں ہے اگر بھزن مجھے ہی کرنا ہے تو گروہ کیوں بنانا وہ تو کری رہے ہیں ہم کیا ہو سکتا ہے سادنہ اتنی تھی پریاس اتنا تھا اہنکار نہیں کہ ہم اُس تتہو کی خوض کریں گے جس میں سے یہ سب کے سب اوتار نکل کر کے آتے ہیں اُس تتہو کی نہیں جو یہ ہے ہم اُس تتہو کی خوض کریں گے جو سار تتہو ہے جو کبھی گرب سے پیدا نہیں ہوتا بھگوان کا عرط یہ ہی ہوتا ہے کہ بھگ سے پیدا نہ ہو پیدا نہ ہونے والا اُس کو بھگوان بولتے ہیں پرماتما جو آتماوں میں بھی پرم ہے یعنی وہ پرم تتہو جو نہ روپ لیتا ہے نہ اوتار لیتا ہے نہ آتا ہے نہ جاتا ہے سب کچھ دین ہوتے ہوئے بھی سب تتہو سے پرے ہے اُس کی خود چل رہی تھی